ایک کو ہمارے نام ہے عمال کا کس طرح سے علم ہوگا ہے اب چلے گا روایات بھی ملتا ہے کہ جب میت قبر میں دفنا دی جائے گی تو سب سے پہلا کام جو میت کرے گی گرچہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلے ان کے اوپر منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے جبکہ سب سے پہلے جو صاحب قبر ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا جو کچھ تو نے کیا ہے تو خود ہی لکھ اور اسے پیش کر تو اس وقت میت کہے گی کہ میں کیسے لکھوں جبکہ نہ میرے پاس قلم ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی صفحہ ہے جس پر میں لکھوں تو اس وقت اس شہادت کی انگلی کو اس کے لئے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ انگلی گواہی دے گی اور جس پیچ پہ جس صفحے پہ جہاں اس کو درج کرنا ہے انسانی کفن جو سفید ہوتا ہے اپنی شہادت کی انگلی سے انسان خود ہی اپنے کفن پر اپنی ہے گزارے ہوئے ایام جتی بھی زندگی ہے جس کے بھی جتنے سال ہیں وہ اسے درج کرے گا خود ہی اپنے ہاتھ سے اس انگلی سے لکھے گا اور جب وہ لکھے گا تب منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے اور وہ دیکھیں گے اس کے کفن پر لکھا ہے وہ دن ہوگا جس دن انسان کی ٹانگ پاؤں انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اور اسی گواہی پر جو انسان کی اپنی انگلی نے اس کے اپنے کفن پر لکھا ہوگا منکر نکیر سوال کریں گے اور جب سوال کریں گے دیکھیں گے اس کا نام آمال اس کے کفن کے اوپر مکتوب ہے اور اس میں کچھ لکھا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کیونکہ منکر نکیر کا خوف میت کے اوپر اتنا تاری ہوگا کہ وہ پوری طرح سے ہے اور صحیح بات کا جواب نہیں دیں گے میں مختصر اگر بات کروں کہ ان کے ایک تازی آنے کا یہ وہ کیسا ہے جس کے بارے میں روایت یہ کہتی ہے کہ اگر انسان منکر نکیر کے ایک تازی آنے کو کسی میت کے اوپر پڑتا ہوا دیکھ لے اس کو برداشت نہیں کرے صرف اس پر نظر کر لے کہ منکر نکیر کس طرح سے ایک میت کے اوپر تازی آنہ مارتے ہیں تو اس انسان پر صدمے کی یہ کیفیت تاری ہو کہ اس کے سر کے بارے